ہلو ایوری وان ویلکم بیک تو گیمنگ سائیڈ اور گائز فارمنگ سیمیلیٹر 23 کی کچھ ٹیپس میں آپ لوگوں کے لیے لے گئے ہیں جو کہ جب بھی آپ نیو کیریئر سٹارٹ کرو گے آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کے لیے وہ یوسفل ثابت ہوں گی سو فارمنگ سیمیلیٹر 23 آپ کو پتہ ہی ہے کہ فارمنگ سیمیلیٹر 20 سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہونے والی ہے اس میں اکانومیز کا فرق ہے فیچرز بہت سے نئے نئے آگئے ہیں اور بہت سی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ چینج ہیں سیزنز کا بھی مطلب کہ یہاں پہ ایک لوچہ چل رہا ہے سو کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونے والی ہیں سو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ ٹیپس دے دیں سو سب سے پہلے ہم نمبر ون ٹیپس سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے چکنز سو جیسے ہی آپ اپنے کیریئر میں کسی میں بھی سٹارٹ کرو گے جو سب سے پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے چکنز اور چکنز جو ہے یہ واحد انیملز ہیں جو کہ آپ آلریڈی آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ کو مزید بائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ باقی سارے انیملز پہ اوپر کام کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ان کو بائے کر کے انلوک کرنا پڑتا ہے اور چکنز گائز بہت زیادہ ایزی ٹو مینج ہے اور آئی سٹرونگلی ریکمینڈ کہ آپ جب بھی نیو کیریئر سٹارٹ کرو آپ کچھ مزید چکنز بائے کر لو اور ان کو جو ہے پھر فیڈ بھی کر دو تو یہاں پہ جو سب سے سستے والے چکنز ہیں وہ بیسیکلی چوزیں ہیں جو کہ ابھی زیرو منتھ ان کی ایج ہے جو تھوڑے سے مہنگے ہیں وہ بیسیکلی اڈلٹ چکنز ہیں جو کہ اگر آپ یہ والے بائے کرو گے تو یہ انسٹنٹلی پرڈکشن شروع کر دیں گے انڈے دینا شروع کر دیں گے جبکہ سستے والے لوگ ہیں تو وہ پہلے گرو ہوں گے پھر جا کے جو انڈے دیں گے اس طرح روسٹرز بھی یہاں پہ ہیں اور روسٹرز جو ہے وہ بھی آپ کمز کم پانچ تو لازمی بائے کر لینا ادروائز آپ کے چکنز کی پرڈکشن جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے سو کوئی فکس رول نہیں ہے کہ کتنے روسٹرز ہونے چاہیے لیکن میرے جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ کمز کم پانچ روسٹرز تو جو ہے وہ ہونے چاہیے سو چکنز آپ لوگ نے لازمی بائے کر لینے اور بائے کرنے کے ساتھ ہی آپ جیسے بھی جیسے ہی ان کے قریب سے گزرو تو تھوڑا بہت ان کو گرین جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے وہ آن لوڈ کر دینا ہے پانی تو ان کو ویسے ہی نہیں چاہیے سو یہ آپ کو ایک اچھی انکم جو ہے وہ دینا شروع کر دیں گے over the time سو گائز جو نیکس چیز ہے وہ ہے اپگریڈ گیر تو جیسے آپ لوگ اپنا نیو کیریر سٹارٹ کرو گے آپ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ فوراں اپگریڈ کر لینے اور یہ بالکل پوسیبل ان میں سب سے پہلے تو یہ ڈیفالڈ کلٹیویٹر اور یہ سیڈر ہیں ان دونوں کو بیچ کے آپ نے پٹنگر کا یہ والا ڈریکٹ سیڈ سیڈر بائے کر لینا جو کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کی کروپ کو کلٹیویٹ بھی کر دے گا اور اوپر کوئی دوسری کروپ پلانٹ بھی کر دے گا ساتھ ہی ساتھ اس کا فرسٹ لیول آف فرٹیلائزیشن بھی کمپلیٹ کر دے گا صرف اور صرف اے کی گوہ میں تو یہ کافی زیادہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم سیو کرے گا تو یہ لازمی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپگریڈ کرنا ہے جب بھی آپ نیو کیریر سٹارٹ کرو نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہے سیل ویکلز یا ٹولز جو ہے وہ آپ نے اپنی شاپ کے اوپر جا کے سیل کرنے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ پیسے ملیں گے اگر آپ مینیو کو یوز کرتے ہوئے سیل کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس سے پیسے جو ہے وہ کم ملیں گے یہاں پہ ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ اگزیمپل میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ہار ڈی کا میگا ٹویلو ہنڈرڈ یہ والا جو ہے وہ میرے پاس ابھی یہ سپریر ہے اس کی پرائس آپ نے دیکھ لی ابھی ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پہ شاپ کے اوپر لے آئے وردر ٹرگر کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق یہاں پہ نکلتا ہے جو چیز یوز ہو چکی ہوگی اس میں فرق کم نظر آئے گا جو آپ نیو چیز بیچو گے اس میں زیادہ فرق جو ہے وہ نکل آتا ہے کبھی کبھی جو ڈیفرنس ہے وہ دس ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار ڈالرز تک بھی جو ہے وہ چلے جاتا ہے ایٹ ڈپینڈز کہ آپ اس چیز کو کب بیچ رہے اور وہ اس کی ویلیو کیا ہے نیکس ٹپ ہے بیٹر ہیڈر فارمنگ سمیلیٹر 23 کی جو ہارویسٹر آپ کو سٹارٹ میں ملتی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایز لونگ ایز کہ آپ اس کے ساتھ جو بڑا ہیڈر ہے اس کی پروبلمز کو جو ہے وہ فیس کر سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ نے اگر گیم پلیس دیکھے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت لمبے ٹائم کے لیے اسی ہارویسٹر کو یوز کیا تھا میں نے کوئی ہارویسٹر جو ہے وہ اپگریڈ ہی نہیں کی تھی کیونکہ یہ ہارویسٹر اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ سب سے بڑے والا ہیڈر بھی اس ہارویسٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دوگے تب بھی یہ ہارویسٹر بینہ کسی پروبلم کے جب وہ کام کرتی ہے اور آپ کو سپیڈ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ملتا اگر کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس ہارویسٹر کو بعد میں بڑا ہیڈر لگانے کے بعد چلتے چلتے انلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا پائپ جو ہے وہ کافی شورٹ پڑ جاتا ہے بس اس کے علاوہ گائز یہ ہارویسٹر بہت ہی اچھی ہے آپ اس کا ایک اچھا ہیڈر جو ہے وہ لے لیں تو آپ کے لیے یہ ہارویسٹر بہت ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی ہربی سائیڈز تو ویڈز آپ لوگوں کو پتہ ہے فارمنگ سیمیلیٹر ٹونٹی میں ٹونٹی تھری میں جو ہے وہ ایک نیو چیز ایڈ کر دی گئی ہے ویڈز تو اب فصلوں میں جو ہے وہ جڑی بوٹیاں ہوں گی سو ان کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ لازمی ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سپریئر کی ضرور پڑے گی اور سپریئر میں آپ نے جو ہے وہ ہربی سائیڈ لوڈ کر کے یہ سارا کا سارا یہ جو جڑی بوٹیاں ان کو لازمی ختم کرنا ہے اگر نہیں کم ختم کرو گے تو آپ کا جو پیداوار ہے فصل کی وہ کافی زیادہ اس سے ڈسٹرب ہوگی سو یہ لازمی آپ نے کرنا ہے اگلی ٹپ بھی اسی کے ریلیٹیڈ ہے وہ ہے فرٹیلائزر سو فارمنگ سیمیلیٹر ٹوانٹی تھری میں جو ہے وہ دو لیولز کی اب فرٹیلائزیشن ہوگی مطلب ایک فیلڈ کو اگر آپ نے پروپرلی فرٹیلائز کرنا ہے تو آپ کو اس کو دو دفعہ فرٹیلائز کرنا پڑے گا اب ایک ہی دفعہ فرٹیلائز کرنے سے بات نہیں بننے والی سو یہاں پہ آپ کو جو سپریئر نظر آئیں گے ان میں جو ہے وہ آپ سولیڈ فرٹیلائزر لوڈ کر کے ان کو اپنی کروپس کو جو ہے وہ فرٹیلائز کر سکتے ہو دیلائزر ویڈاوٹ اینی پروپلم اور ڈیفینیٹلی اس سے آپ کا جو پیداوار ہے وہ انکریز ہوگی نیکس ٹپ جو ہے وہ ہے جی کہ رین کے موقع ہوتے وقت جو ہے وہ آپ نے ہارویسٹ نہیں کرنی آپ کو یہ بات تھوڑی سی سٹوپیڈ ضرور لگے گی لیکن گائز حقیقت ہے کہ فارمنگ سیمیلیٹر ٹوانٹی تری میں بارش میں بھی آپ ہارویسٹ کر سکتے ہو لیکن اس کی کوسٹ یہ ہوگی کہ آپ کو جو ییلڈ ہے وہ آدھے سے بھی کم ملے گا بہت ہی زیادہ تیر رہتی ہے اگر آپ نے ہیلپر ہائر کیا ہے اور بارش شروع ہوا جائے تو جلدی سے ہیلپر کو روک دینا ورنہ وہ ہارویسٹ کرتا رہے گا اور آپ کا جو ہے وہ ییلڈ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا سو یہ ایک ٹپ ہے جو کہ میں نے کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان کروانے کے بعد سکھی اور آپ لوگوں نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جب بھی بارش ہو یا برف باری ہو آپ نے جو ہے وہ اپنی کروپس کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ روک دے نہیں ہے ادھر وائز آپ کو بہت ہی بورا جیلڈ جو ہے وہ ملے گا نیکسٹ ہے وہ ہے جی پلوئنگ سو آپ لوگوں کو پتا ہے فارمنگ سمیلیٹر ٹوانٹی تھری میں پلوئنگ جو ہے وہ ایک نیو چیز آئی ہے اور فائنلی اب ہم لوگ جو ہے وہ فارمنگ سمیلیٹر ٹوانٹی تھری میں پلو بھی کر سکتے ہیں اپنے فیلز کو سو باز اوقات کچھ فیلز جو ہے ان کو پلوئنگ جو ہے وہ ضروری چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا ٹونٹی پرسنٹ ییلڈ جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے اس کی ویسے سو اگر کسی بھی فیلڈ کے اوپر لکھا ہے پلوئنگ is required تو آپ کو جو ہے وہ اس فیلڈ کو پلو کرنا پڑے گا اگر اب آپ نے ریل سٹک تھوڑا سا چلنا ہے تو آپ پلوز یوز کر سکتے ہیں میری طرح تھوڑے سے لیزی ہو تو آپ یہ سب سوئلر یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں پلوئنگ کی تھوڑی سی رینج کم ہے اس سب سوئلر کی تھوڑی سی رینج زیادہ ہے سو میں نے تو جب بھی یوز کی ہے یہ سب سوئلر یوز کی ہے سو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے سیل کروپس وائزلی اب یہاں پہ فارمنگ سیمیلیٹر ٹونٹی تھری میں کیونکہ ہمارے پاس پردیکشن چینز جو ہے وہ مطلب کے سیزنز مورس ہو رہی آ چکا ہے سو یہاں پہ کروپس کی پرائیس جو ہے وہ فلکچوئیٹ کرتی ہیں پورا سال مطلب کی گیم میں انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ہے ایک دن ایک مہینے کے برابر ہے سو ایک کروپ کی پرائیس جو ہے وہ جنوری فروری میں کچھ اور ہوگی اور نومبر دسمبر میں کچھ اور جا کے ہوگی یا میہ جون میں کچھ اور ہوگی سو آپ نے جب بھی کوئی بھی کروپ پلانٹ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کروپ کی جو ہے وہ پرائیس فلکچوئیٹن چیک کر لینی ہے کہ وہ کب زیادہ ہوتی ہے کب کم ہوتی ہے اس حساب سے آپ جو ہے وہ پروپر پلاننگ کر کے گائز چلیے گا یہ نہ ہو کہ آپ مطلب کہ اس کو دیکھو ہی نہ اور سستے میں جو ہے وہ بیچ دو اور آپ نورملی اس کا ویٹ کرتے رہو کہ آپ پرائیس کی آپ جو ہے وہ ایزیلی پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کب اس کی پرائیس ہائی ہوگی تو اس ٹائم پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ اپنی کروپس سیل کرنی ہے ادروائز آپ جو ہے وہ اپنی کروپس محنت سے جو آپ نے اگائی ہوں گی وہ بہت زیادہ سستے میں بھی بیچ سکتے ہیں تو یہ ایک ایکسٹرہ مطلب کہ میری طرف سے ٹیپ ہے کہ آپ گروپ کی جو پرائیس فلکچویشن ہے اس کو آپ لوگ ضرور دیکھے گا اور اس حساب سے اپنی کروپس جو ہے وہ سیل کیجئے گا سو نیکس ٹیپ جو ہے وہ تو نوٹ بائی فرنٹ لوڈرز اور یہ آپ کو سن کے شاید مزاق لگے لیکن فارمنگ سیمیلیٹر ٹونٹی میں ٹونٹی تھری میں جو ہے وہ فرنٹ لوڈرز خود مزاق بن کے رہ گئے ہیں کیونکہ جائنٹ سوفٹیر والوں نے اس میں ایک ایسا ٹریلر ایڈ کر دیا ہے جس نے فرنٹ لوڈرز کو ویسے یوزلس کر دیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹریلر ہے یہ والا اس کو پیلٹ ہینڈلر ٹریلر بھی بولتے ہیں یہ والا جو ٹریلر ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ کو فرنٹ لوڈر بائی کرنے کی قطن ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا کام خود ہی کر دیتا ہے جیسے ہی آپ کسی پیلٹ کے قریب جاؤگے آپ نے صرف ایک بٹن کے اوپر جہاں وہ ٹیپ کرنا ہے اور یہ جتنے بھی اس کی رینج میں پیلٹس ہوئے یہ سب اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لے گا اور آپ کو کبھی بھی کہیں پہ بھی فرنٹ لوڈر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں اگر آپ لوگ ایک ریلسٹک گیمپلے چاہتے ہو تو تب آپ اس یقیناً ایک فرنٹ لوڈر جہاں وہ یوز کرنا چاہو گے لیکن اگر آپ نے ایک نیو کیریئر سٹارٹ کیا ہے اور آپ جو ہے وہ اتنی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ فرنٹ لوڈر میں انویسٹ کریں تو میرے خیال سے فرنٹ لوڈر بائی کرنا سرہ سر بے وکوفی ہوگی اس ٹریلر کے ہوتے ہوئے اب گئیس کچھ بونس ٹیپس ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جب فیلڈ بائی کرنا ہے تو فیلڈ کی پرائسنگ کچھ ہی اس حساب سے ہے کہ جو فیلڈ آپ کے فارم کے قریب ہوگا بے شک وہ چھوٹا ہو لیکن اس کی پرائس زیادہ ہوگی لیکن جو فیلڈ آپ کے فارم سے دور ہوگا اس کا رکبہ بے شک زیادہ ہو لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ کم ہوگی تو یہ بڑا الٹا سسٹم ہے تو آپ نے کوئی ایسا فیلڈ سٹارٹنگ میں بائی کرنا ہے جو کہ آپ کے فارم کے کافی زیادہ قریب ہو زیادہ دور نہیں ہو ورنہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس فیلڈ تک ایکسیس کرنے میں ہی چلا جائے گا لیٹس پوز ہارویسٹر جو سٹارٹنگ ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ صرف ٹونٹی ہے سو وہ اچھا خاصا ٹائم لگا دے گی اس فیلڈ تک پہنچتے پہنچتے اور آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس پروسس میں ٹائم زیادہ ہوگا اور آپ کو ایک جو ہے وہ مینٹلی پریشانی بھی ہوگی کہ یار یہ میں کہاں پھس گیا ہوں سو کوشش کیجئے گا کہ جو بھی آپ سٹارٹنگ میں فیلڈ بائی کریں وہ آپ کے فارم کے قریب ہوں اور وہ سستے بھی ہوں یہ بھی نہیں کہ بلکل ساتھ والے فیلڈ بائی کرنے کے چکر میں آپ بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر دو تو ایک سویڈ سپوٹ سا ڈونڈ کے وہ آپ نے فیلڈ بائی کرنا ہے اور نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم جو ہے وہ سکپ کرتے ہوئے بلکل نہیں ڈرنا کیونکہ اس میں فارمنگ سمیلیٹر ٹونٹی تھری میں کروپ جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ اگتی ہیں اور ریڈی ٹو گرو کرتی ہیں سو یہ نہیں کہ مطلب کہ آپ نے اور ویتھر بھی نہیں ہوتی ہیں جتنا مرضی آپ ٹائم سکپ کرتے جاؤ سو آپ نے جو وہ کھلے دل سے ٹائم سکپ کرنا ہے اور ٹینشن نہیں لینی کسی چیز کی بھی کیونکہ جتنا آپ ٹائم سکپ کروگے آپ کی گیم کی پروگرس اتنی زیادہ فاسٹ ہوگی اور آپ کو کئی جگہوں پر مجبورن ٹائم سکپ کرنا ہی پڑے گا سو دل کھول کے جو وہ آپ لوگوں نے ٹائم سکپ کرنا ہے کیونکہ اگین ایک روپ کو گرو کرنے کیلئے تین سے چار دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تین سے چار نائٹس اگر آپ سکپ کرتے ہیں تب ہی جا کے آپ کا کچھ بنے گا اور بائی ڈیفالٹ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے کلوک سپیڈ جو ہے وہ نائنٹی ایکس رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے وہ گیمپلی ملے یہ تھی کچھ ٹپس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میں اور بہت سی ٹپس فیوچر میں بھی لے کے آنگا آپ لوگوں کے لئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیا میں بائی بائی